رحیم صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا بدر کی ضنیمت سے میرے حصے میں ایک اُٹنی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری اُٹنی مجھے مال فیل کے خم سے عطا فرمائی عنایت فرمائی میں نے ارادہ کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ بند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی عمل میں لاؤں میں نے بنوکینقا کے ایک زرگر سے معاہدہ کیا کہ وہ میرے ساتھ چلیں زرگر سنار کو کہتے ہیں تاکہ ہم ازخر گھاس لائیں یہ گھاس جو ہے یہ کسی سونے کی جو چیزیں بنتی ہیں ان میں استعمال ہوتی ہوگی میرا خیال تھا کہ اس گھاس کو سناروں کو بیچ کر فروخت کر کے اس سے اپنی شادی کا ولیمہ کروں گا چنانچہ میں نے دونوں اُٹنیوں کے پالان بوریاں رسیاں جمع کرنا شروع کر دی جبکہ میری دونوں اُٹنیوں ایک انساری شخص کے گھر کے قریب بیٹھی تھی جب میں سمان تمہا سمان جمع کر لیا تو اپنی اُٹنیوں کے پاس آ کر دیکھتا ہوں کہ ان کے کوہان کاٹ دیئے گئے ہیں ان کی کوکھیں چیر کر ان کی کلیجیاں نکال لی گئی ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر قابون نہ رہا میں نے پوچھا یہ کس نے کیا لوگوں نے بتایا کہ حمزہ بن عبد المطلب نے کیا ہے اس میں انسار کے ساتھ شراب نوشی وہ انسار کے گھر میں کسی انسار کے ساتھ شراب نوشی میں مصروف تھے ایک گلوکارہ ان کے ساتھ زندے بھی ان کے ساتھ ہیں یہ اس لنڈی نے اپنے گانے میں کہا ہے اے حمزہ ان موٹی اُٹنیوں کا قصد کرو اچانک حمزہ اٹھے تلوار ہاتھ میں لی اور ان کے کوہان کاٹ دیئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں فوراں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ کے پاس حضرت زید بن حارسہ بھی موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف میری تکلیف کو بھام لیا آپ نے بچھا اے علی تجھے کیا ہوا ہے میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے آج جیسا دن کبھی نہیں دیکھا حمزہ نے میری اُٹنیوں پر دست رازی کی ہے انہوں نے میرے ان کے کوہان کاٹ دیئے ہیں ان کی کوکھیں چیٹ دیئے ہیں اور وہ اس گھر میں موجود ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ شراب نوشی میں مصروف ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر منگوائی اسے زیبے دن کیا اور چل پڑے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان میں آئے جہاں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں موجود تھے آپ نے داخل ہونے کی اجازت مانگی علامت کرنے لگے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حمزہ نشے میں دھت ہے ان کی دونوں آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں حضرت حمزہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پھر نظر اونچی کی اور آپ کے گھٹنے دیکھے پھر نظر اٹھائی آپ کا چیرہ دیکھا پھر کہا تم تو میرے باپ کے غلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ ابھی وہ نشے کی حالت میں ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں واپس ہوئے پھر آپ وہاں سے تشریف لے آئے اور ہم بھی آپ کے ہمراں واپس آگئے یاد رہے کہ جب حضرت حمزہ کا نشہ اترا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنیوں کی قیمت ان سے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کو دلوا دی تھی حضرت عبداللہ بن معقل مزنی سے روایت ہے کہ حضرت علی نے سحل بن حنیف رضی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں تکبیریں کہیں اور فرمایا وہ جنگیں بدر میں شریک ہوئے تھے